جس ملک کے فیصلہ ساتھ سیاستدان اور ان کی ٹیم میں موجود عالمی سودی مالیاتی نظام کے پروردہ معاشی ماہرین ایک ایسا عوام دشمن فیصلہ کریں جس کا کوئی جواز موجود نہ ہو وہاں ترقی خوشحالی اور عوامی فلاح کے خواب دیکھنا دیوانگی کے سوا کچھ نہیں پندرہ اگز دوہزار بائیس کو دنیا بھر میں خام تیل کی قیمتیں تقریباً چار ڈالر گم ہو گئیں امریکی مغربی ٹیکسس انٹر میٹیر خام تیل کی قیمت پانچ فیصد گر کر تاسی اشاریہ آٹھ چیئر ڈالر فی بیرل ہوئی جبکہ برطانوی برینڈ کی قیمت بھی اتنے فیصد ہی گر کر تیرانوے اشاریہ آٹھ سفر ڈالر فی بیرل ہو گئی اب یہ قیمتیں چوبیس فروری کو روس کے یوکرین پر حملے کے وقت والی سطح سے بھی نیچے آ چکی ہیں مملکت خدادات پاکستان کے عوام کے لیے خوفناک دھجکہ یہ نہیں کہ اس کی قابینہ نے قیمتیں کم کرنے کی بجائے بڑھائی ہیں بلکہ یہ جھوٹ بھی بولا ہے کہ ہم نے آئی ایم ایف کے مطالبات پورا کرنے اور ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے یہ سب کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ ملکی تاریخ کا یہ بدترین عوام دشمن فیصلہ صرف پاکستان میں موجود عالمی منافقوں اور تیل کی کمپنیوں کو نقصان سے بچانے کے لیے کیا گیا ہے عوام کا خون چوسنے اور سیاستدانوں کے انتخابی اخراجات پرداش کرنے والی ان کمپنیوں نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ ہم نے تیل چونکہ دو ماہ قبل اس وقت خریدا تھا جب مارکٹ میں ڈالر کی قیمت دو سو چالیس روپے تھی اور ابھی تک تیل سٹارٹ میں موجود ہے ڈالر چونکہ گر کر دو سو چودہ روپے کا ہو چکا ہے حکومت اگر تیل کی قیمتیں نہیں بڑھائے گی تو پھر ہمیں شدید خسارے کا سامنا ہوگا شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ کورپوریٹ وزیر خزانہ اور پی ڈی ایم کی پوری کابینہ نے بائیس کروڑ عوام کے مقابلے میں صرف چند آئل کمپنیوں کے مفادات کو اہمیت دی اور عوام کی جیب سے سرمایہ لوٹ کر ان کی تجوریاں بھرنے کے لیے قیمت بڑھا دی وجہ صرف ایک ہے کہ پاکستان کی سیاسی اشرافیہ اور معیشت دان دوہری غلامی کے اثیر ہیں عالمی مالیاتی طاقتوں کے غلام ہیں اور ملکی سرمایہ داروں کی اثیر جہاں سیاست دان اور معیشت دان محبے وطن اور آزاد ہیں ایسے ملکوں میں اس طرح نہیں ہوتا گزشتہ چھ ماہ سے جو معاشی صورتحال روس کے یوکرین پر حملے کے بعد پیدا ہوئی ہے اس سے نمٹنے کے لیے دنیا کے ہر ملک نے اپنے حالات بسائل اور تعلقات کے حوالے سے آزادانہ اقدامات اٹھائے ہیں اور اپنی معیشتوں کو مستحکم کر کے عوام کو معاشی مسئیبت و پریشانی سے نکالا ہے جنگ کا سب سے زیادہ اثر روس کی معیشت پر ہونا چاہیے تھا لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ دنیا بھر کی کرنسیوں کی قیمت ڈالر کے مقابلے میں کم ہوئی ہے مگر روس کا روبل جو جنگ کے آغاز میں ایک ڈالر کے مقابلے میں پچاسی کا تھا اور جسے امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا تھا کہ اب یہ ایک کارٹ کبارڈ ہے آج روبل پینٹیس فیصد کی بلند شرع پر ہے اور ایک ڈالر کے مقابلے میں تریپن روبل آتے ہیں ایسا کس طرح ممکن ہوا ایسا صرف ملک سے محبت کرنے اور عالمی مالیاتی نظام سے آزاد معیشت دانوں اور سیاسی راہنماوں کے فیستے کی وجہ سے ہوا روس کے سینٹرل بینک نے ایک پالیسی مرتب کی کہ سرمایے کو کیسے ملک سے باہر جانے سے روکا جائے پہلا اقدام یہ اٹھایا گیا کہ ایسی تمام کمپنیاں جو روس میں کاروبار کرتی تھیں اور ساتھ ہی ان کا بیرون ملک بھی کاروبار موجود تھا ان سے کہا گیا کہ وہ اپنی آمدن کا اسی فیصد فوراں روسی روبل میں منتقل کر دیں یعنی اگر ایک کمپنی کا کل سرمایہ ایک ارب ڈالر ہے تو وہ اسی کروڑ ڈالر روبل میں منتقل کرے گی اس فیصلے سے ایک دم روبل کی طلب میں بے پناہ اضافہ ہو گیا اور دوسری بات یہ ہوئی کہ سرمایہ روس سے باہر منتقل ہونا بند ہو گیا یورپ کے ممالک روس سے گیس کریدتے تو اس کی ادائیگی یورو میں کرتے تھے روس نے کہا اگر گیس کریدنا ہے تو پھر قیمت روبل میں ادا ہوگی گیس ان کی مجبوری تھی یوں اس فیصلے سے بھی روبل کی طلب میں اضافہ ہوا جبکہ تیسرا اور آخری قدم یہ اٹھایا گیا کہ بیرونے ملک سے اشیاء منگوانے پر شدید پابندیاں لگا دی اور آج جس روبل کو جو بائیڈن نے کارٹ کبار کہا تھا وہ دنیا کی سب سے مضبوط کرنسی ہے میرے ملک کا مروب معیشددان کہے گا کہ وہ تو روس ہے ایک بہت بڑی معاشی قوت ہے وہ تو کر سکتا تھا ہماری کیا حیثیت ہم تو آئیم ایف اور عالمی مالیاتی نظام کے شکنجے میں ہیں ہم کیسے کریں گے لیکن بھارت تو ہم سے زیادہ مختلف نہیں ہے اس وقت بھارت پر عالمی قرضہ 621 ارب ڈالر ہے اور معیشت بھی تیل گیس اسلحہ گندم سویابین کی ضروریات کے تحت عالمی شکنجے میں جکڑی ہوئی ہے بھارتی روپے کا دنیا کی عالمی معیشت میں کبھی کوئی ایسا کردار نہیں رہا کہ ڈالر یا یورو کی جگہ اس میں کاروبار کیا جا سکے لیکن جہاں سیاستدان عوام سے مخلص اور معیشتدان عالمی غلامی سے آزاد ہوں وہاں بڑے فیصلے کرنا مشکل نہیں ہوتے جولائے کے آخری ہفتے میں بھارت کے ریزرگ بینک نے ایک اہم ترین پالیسی کا اعلان کیا کہ وہ آئندہ سے عالمی تجارت بھارتی روپے میں کرے گا اس کا طریقہ یہ بنایا گیا کہ ایسے تمام ممالک جو بھارت سے تجارت کرنا چاہتے ہیں وہ اب بھارتی روپے میں کیا کریں گے ایسے دونوں ممالک لوکل کرنسی میں اکاؤنٹ کھولیں گے مثلا روس بھارت میں روپے میں اکاؤنٹ کھولے گا اور بھارت روس میں روپے میں اکاؤنٹ کھولے گا دونوں ممالک اپنی آمدن لوکل کرنسی میں رکھا کریں گے یعنی اگر بھارت سے روس نے اشیاء منگوائیں تو وہ اس کی قیمت اپنی کرنسی روپے میں ادا کرے گا اور وہ اس رمایہ ایکسپورٹر کو نہیں دیا جائے گا بلکہ ایک مشترکہ ملکی اکاؤنٹ میں رکھا جائے گا اب بینک اس روپے کو شرعہ تبادلہ کے حساب سے بھارتی روپے میں منتقل کرے گا اور پھر ایکسپورٹر کو اس کا حصہ ادا کرے گا اس سے یہ ہوگا کہ بھارتی امپورٹر اور بھارتی ایکسپورٹر دونوں بھارتی روپے میں ہی ادائیگی کیا کریں گے خدا حافظ ڈالر یورو اس طریقہ کا پہلا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ڈالر کے مقابلے میں بھارتی روپے کی قیمت مستحکم ہوگی یہ ایک عام اصول ہے جب تاجروں کو بھارتی روپے کی زیادہ ضرورت ہوگی تو وہ اسے ہی حاصل کیا کریں گے بھارت اب صرف ضروری اشیاء مثلا نسلحہ دوائیاں وغیرہ خریدنے کے لیے اپنے ذر مبادلہ کے زخائر استعمال کرے گا سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ روس اور ایران جیسے ممالک جن پر عالمی پابندیاں ہوں گی ان سے تجارت آسان ہو جائے گی کیونکہ عالمی مالیاتی بینکاری نظام نے ان ممالک کو سویفٹ سسٹم سے نکال دیا ہوتا ہے اور اب سوائی لوکل کرنسی میں تجارت کرنے کے ان کے لیے اور کوئی راستہ باقی نہیں بچا بھارت اب جہاں ضرورت ہوگی وہاں ڈالر یا یورو میں تجارت کرے گا ورنہ دیگر ممالک سے بھارتی روپے کو ہی دوسرے ممالک کی کرنسیوں کے ساتھ شرع تبادلہ کے حساب سے تجارت کرے گا اس پالسی کے بعد نہ صرف یہ کہ روس اور ایران کے ساتھ بھارتی تجارت اس راستے پر چل نکلی ہے بلکہ اب تو متحدہ عرب امارات جہاں لا تعداد بھارتی کمپنیاں کام کر رہی ہیں اور وہاں سے بھارت کو پینتالیس ارب ڈالر کی اشیاء برامد ہوتی ہیں اور بھارت سے اٹھائیس ارب ڈالر کی ہیں ان دونوں ملکوں کے درمیان تجارت بھی لوکل کرنسی میں شروع کی جا رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ عالمی معاشی شکنجے سے آزادی کی طرف سفر کا آغاز کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں جس ملک کی کابینہ تیل کی کمپنیوں کو نقصان سے بچانے کے لیے عوام کی جیبیں کٹے ایسے حکمرانوں کی موجودکی میں ایسا سوچنا بھی ایک خواب ہے موسیقی 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 موسیقی